جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہینہ حمیز الباز بولے ہے اور ان کو ایک قسم کی تریٹ کی ہے آج ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجی اور اس رویہ کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمٹ جو ہے نا ایشو کی جائے کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتاحت ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے اس طرح جو چلانا چاہتی ہے تو اس لئے نمبر ون میں اس کی رویہ کی مضامت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے کسی طور پر جو اینا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے اس کے دفتر پر کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا کس قانون کے تحت ہماری جو انپارمیشن سیکٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو بولازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا یعنی یہ میسیج دینا ہے کہ اس ملک پر کوئی قانون نہیں کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پر چلایا جائے گا علاقی آئینی پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائی اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے پری مومنٹ کرے لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انار کی پیدا کر رہی ہے تیسری بات جو ان میں ہنگائی کی بات تو کی اوبرویب صاحب نے بھی کی اور انہیں بھی کیے یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پی کرے جتنے از زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسیس میں اضافہ کیا جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا جس سے آٹا گی دال ہے سب کچھ بہت پہنگ ہو جائے گی ہم نے یہ پیسرہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے دمکیوں سے ان کے بدماشی سے کوئی دب جائے گا ایک کے غلط پہمی ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھے گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہو اپنی جدوجہت کریں گے ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا اس لئے ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ یہ جالی منڈیٹ ان کے پاس ان کے پاس بارل اپتارٹی نہیں ہے قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے امران خان کی رہائی ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنی قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی اور جو پوری ملک میں اس وقت بددبنی کی لہر دوڑچ گئی ہے انہوں نے صرف ہماری صبح کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاب کوئی پرویڈنڈ کے راستہ نکالنا تھا آپ سارے صحابی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے لاکھوں کا مجمع تھا لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسپل لوگ تھے وہ لوگ تو عمل چاہ رہے تھے اور کیا چاہ رہے تھے اور آپ عمل والے لوگوں کو بھی دہشگر ڈیکلیئر کر رہے تھے بہت افسوسناک ہے ہم ملک میں عمل کیلئے جدوجہت کریں گے یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے قانونی جنگ جاری رکھیں گے جمعہ کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی میں تمام لیگل پیٹرنٹی سے سٹوڈنٹ سے تاجروں سے اور جتنی مختلف مکتب فکر کی لوگیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جائن کریں